بسم اللہ الرحمن الرحیم کریلا وہ فصل ہے جس کو تقریباً آپ نو مہینے تک چلا سکتے ہیں اور جو فصل اتنے لمبے عرصے تک آپ کی چلتی ہے ایوری جریٹ آپ کا بہت اچھا بن جاتا ہے اور نو مہینے تک ایک فصل کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا سال آپ کو کوئی بھی فصل لگانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ کہ کیونکہ اس کریلے اور مرچ کو ایکسپورٹ کے حوالے سے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے باہر ایکسپورٹ کافی زیادہ کیا جاتا ہے اس لیے عمومی طور پر پاکستان کے اندر اس کریٹ آپ کو اچھا ہی مل جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ کریلے کو لگانے کا وقت کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے کن کن طریقوں سے پورے سال میں اس کو لگایا جا سکتا ہے اور اس کے اندر آپ کو کون کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے تاکہ آپ کی پروڈکشن بہتر رہے اس کے علاوہ ویڈیو کے آخر کے اندر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی ٹپ شیئر کروں گا جو پریکٹیکلی صحیح ہے تھیورٹیکلی غلط ہے مطلب ہم لوگ خود اس کو پہلے پریفر نہیں کرتے تھے لیکن میں نے اس کے فائدے پچھلے سال دیکھے اور وہ اگر آپ اپناتے ہیں تو آپ اپنے کریلے کی ایوریج پروڈکشن کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں بعد میں اگر وہ آپ کے لیے مسئلہ بن رہا ہے تو آپ اس کو ختم بھی بڑے ہی آرام سے کر سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو ایٹس میو مزر علی آپ میرے ساتھ آئیں یا فارم سینل پہ میرے ساتھ رہے گا تو سب سے پہلے ہم ویڈیو کے اندر کریلہ لگانے کے وقت کے بارے میں اگر بات کریں تو اس کو پورا سال تقریباً لگایا جاتا ہے سب سے پہلے اس کو واکنگ ٹنل یا لو ٹنل کے اندر لگایا جاتا ہے اور کیونکہ یہ سیلف پولینیٹڈ پلانٹ نہیں ہے اس لیے اس کو ایسے وقت کے اندر لگایا جاتا ہے کہ جب اس کو پر فروٹنگ سٹارٹ ہو تو اس وقت تک آپ لوگ اپنا ٹنل اتار سکیں تو اس لیے واکنگ ہو یا لو عام طور پر اس کو دسمبر کے اندر لگانا شروع کر دیا جاتا ہے یکم دسمبر سے ہی لے کے اینڈ دسمبر تک اس کی پنیریاں تیار کی جاتی رہتی ہیں اور ان کو شفٹ کیا جاتا ہے اس کی پنیری کو تیار ہونے کے اندر 15 سے 20 دین لگتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم آپ لوگوں کے پاس بلکل بھی نہیں ہوتا ہے دوسرا ٹائم اس کا آ جاتا ہے اوپن کاش کے اندر اس میں اگر آپ نے ڈیریکٹ بیج لگانا ہے تب بھی آپ جنوری کے اندر میں لگائیں گے پنیری تیار کرنے کے لیے ٹریز کے اندر بیج لگانا ہے تب بھی آپ جنوری میں لگائیں گے اور 15 فروری کو آپ اپنی پنیری کو شفٹ کر دیں گے تیسرا ٹائم اس کا آتا ہے جب گندوم کی کڑائی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو بہت سارے علاقوں کے اندر اس کو لگائے جاتا ہے اور اس کے بعد جو اینڈ میں ٹائم ہوتا ہے وہ جولائی کی دس تاریخ کے بعد آپ لوگ اس کو لگا سکتے ہیں یہ وہ ٹائم ہیں جن کے اندر پورے پاکستان کے اندر اس کو لگائے جاتا ہے تو اب اگر ہم اس کو لگانے کی بات کریں تو واکنگ ٹانل کے اندر اس کی عام طور پر انٹرکروپنگ کی جاتی ہے کہ درمیان کے اندر تین یا چار لائنیں آپ اپنی مین فصل کی لگاتے ہیں سائیڈوں کے اوپر جو دو لائنیں اینڈ والی آپ کی ٹانل کے اندر والے حصے کے اندر لگا سکتے ہیں ان کو خالی چھوڑ دیا جاتا ہے اور دسمبر میں اس کے اندر کریلا لگا دیا جاتا ہے اس کے بعد جو سب سے زیادہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ لو ٹانل کے اندر آپ دسمبر پورا اپنے لو ٹانل کے اندر کریلا لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد اوپن کر دیا جاتا ہے مارچ کے اندر اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پر دو طریقے اختیار کیا جاتا ہے سب سے پہلا طریقہ جس کو عام طور پر پورے پاکستان میں چلایا جاتا ہے کہ ٹینل اتاری جو بیٹ آپ لوگوں نے بیل کے چلنے کے لیے چھوڑے ہوئے تھے ان بیٹس کے اوپر آپ اپنی بیل کو پھیلا دیتے ہیں اور آپ کی بیل زمین کے اوپر گروہ کرتی ہے سب سے زیادہ یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور سب سے کم اس کے اندر آپ لوگوں کو پروفٹ مارجن ملتا ہے اس کے بعد دوسرا بہترین طریقہ جس کے اندر آپ لوڈ ٹینل کے اندر چیز لگاتے ہیں لیکن آپ واکنگ ٹینل یا ہائی ٹینل کے برابر فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ لگایا تو آپ نے لوڈ ٹینل کے اندر ہی دسمبر میں ہے لیکن جب مارچ کے اندر آپ لوگوں نے اپنے ٹینل کو ریموو کیا ریموو کرنے کے فوراں بعد بیل کو سیدھا کرنے سے پہلے پہلے آپ بانس جو ان سے وہ زمین کے اندر گاڑ دیں میری بیک سائٹ کے اوپر جو بانس آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ اسی لیے لگائے گئے تھے ان کو ہم نے جولائی کے اندر لگایا تھا اور بلکل اسی طرح سے آپ لوگوں نے زمین میں سیدھے بانس گھاڑ گئے اس کے اوپر جال لگا دینا ہو جتا ہے اور اپنی بیل کو اس کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اس کی وجہ سے آپ کی بیل کی لائف بڑھ جاتی ہے بیل کا فروٹ بڑھ جاتا ہے آپ کی بیل کے اوپر سپری برابر پڑتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر مکھی کا یا فروٹ فلائی وغیرہ کا اٹیک بہت زیادہ کم آتا ہے اور اوورال آپ کی پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اب اس کے اندر ایک اتراز کیا جاتا ہے عام طور پر کہ جو چیز بانس کے اوپر چڑھا دی جائے کدو توری کریلا جو بھی ہو اگر اس کو بانس پر چڑھائیں گے تو اس کے اوپر فروٹ فلائی کا یا دوسری چیزوں کا اٹیک زیادہ آتا ہے بنسبت زمین پہ چلانے کے کہ زمین کے اوپر اس کا فروٹ فلائی کا اٹیک کام آتا ہے بلکل غلط بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ہمیں فیل زیادہ ہوتا ہے مطلب اگر ایک چیز بیل کے اوپر چڑھی ہوئی ہے اس کو اگر کسی مکھی نے ڈنگ وغیرہ مارا تو کیونکہ فروٹ بلکل ہماری نظروں کے سامنے لٹک رہا ہوتا ہے تو ہونے والا نقصان ہمیں نظر آتا ہے اور ہم اس کو فیل کرتے ہیں جبکہ زمین کے اوپر جو بھی فصل لگائی گئی ہوتی ہے اس کی اوپر والی سائٹ پہ پتے ہوتے ہیں نیچے اس کا فروٹ ہوتا ہے تو جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ ہماری نظروں سے دور ہوتا ہے کچھ ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ فروٹ فلائی نے ڈنگ مارا توڑائی کے دوران کچھ پھلا میں نظر آ گیا اور کچھ پھل جو چھوٹے ہوتے ہی خراب ہو جاتا ہے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا اس لیے ہم اس ہونے والے نقصان کو فیل نہیں کرتے میرے نظریے کے مطابق جال کے اوپر لگائی ہوئی فصل کی اوورال پروڈکشن بہت اچھی رہتی ہے مکھی کا نقصان اتنا ہی ہوتا ہے لیکن جال کے اوپر مکھی کے نقصان کو بڑے ہی آرام سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے بنیس پر زمین کے اوپر لگانے کے وارکنگ ٹنل کے اوپر تو کیونکہ یہ ایک انٹرکروپنگ کی فصل ہے بائی پروڈکٹ کے طور پر آتی ہے مین فصل کے اوپر آپ کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ ہی خرچہ ہے باقی آپ نے صرف بیج کا خرچہ کرنا ہے اور آپ کو ایک ایک ایکسٹرا انکم آنا شروع ہو جاتی ہے کریلے کے صورت میں تو وہاں تو آپ کا صرف بیج کا جو تئیس ہزار بیس ہزار آپ کا خرچہ آنا وہ ہی آنا ہے لیکن اگر آپ اس کو لو ٹنل پر لگاتے ہیں تو اس کے خرچے کی اگر میں بات کروں تو لو ٹنل کا جو سستے سے سستہ بھی آپ شاپ پر سریعہ وغیرہ لیتے ہیں وہ کمپلیٹ پچاس ایک ازار کا آ جاتا ہے تیس ایک ازار کا آپ کا بیج لگ جاتا ہے اس کے بعد آپ کے اگر اس کو زمین پر چلاتے ہیں تو آپ کا خرچہ نہیں بڑھتا لیکن اگر آپ اس کو بانس پر بھی لگا لیتے ہیں تو پھر وہ ایکسٹرا تیس پینتیس ہزار کا آپ کا خرچہ پڑ جاتا ہے مطلب آپ ایک لاکھ سے تھوڑا سے اوپر چلے جاتے ہیں اب اگر میں اس کو کمپیر کرتا ہوں دوسری فصلوں کے ساتھ گندوں کے ساتھ کمپیر کر لیتا ہوں کماد کے ساتھ کمپیر کر لیتا ہوں تو ان ساری چیزوں کے اندر آپ کو چھے چھے مہینے تک انتظار کرنا پڑتا ہے یا پھر اس کے مقابلے میں اگر ہم باغات کی بات کرتے ہیں جس کو لگانے کے بعد آپ کو تین سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے تو ایسی چیز جو چوتھے یا پانچوے دین ایک مستقل انکم آپ کو دے رہی ہے تو کمپیرزن کے اندر وہ بہت زیادہ بہتر ہے اور آپ لوگوں کو لازمی طور پر اس کی طرف آنا چاہیے کرے لے کے اندر آپ کی سیڈ سیلیکشن بہت اچھی ہونی چاہیے کہ جو ورائٹی آپ لگا رہے ہیں اس کے اوپر بلکل بھی کمپرومائز نہ کریں کہ یہ بھی تھوڑا سا مہنگ ہے یہ دوسرا مجھے سستہ مل رہا میں اس کو لگا لوں کیونکہ پروڈکشن جو انسی ہے وہ آپ کو نو مہینے تک افیکٹ کرے گی اس کا اثر آپ کے اوپر پڑتا رہے گا جبکہ شروع کے اندر تھوڑی سی انویسمنٹ پانچ ہزار کی انویسمنٹ ایکسٹر کر لینے سے اگر آپ کو کئی گناہ زیادہ انکم آ رہی ہے تو آپ کو شروع کے پانچ ہزار لگا لینے چاہیے اس کی پنیری کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو سردیوں کے اندر ہمیشہ اس کی پنیری لگانی چاہیے گرمیوں میں اس کی پنیری کبھی بھی نہیں لگانی چاہیے اس کو ہمیشہ ڈیریکٹ شفٹ کرنا چاہیے ناغے ہوں گے آپ کے وہاں پہ پودے جو نہیں ہوگے ان کو آپ کو دوبارہ لگا لینا اچھا ہوتا ہے کیونکہ گرمیوں کے اندر جو روٹس اس کی زمین کے اندر بنتی ہیں وہ پنیری کے دوران نہیں بن پاتی یا ڈیمیج ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پودا بہت زیادہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے سردیوں کے اندر ٹریز جو آپ کو چاہیے ہوں گی اس کو زمین کے اندر بلکل بھی تیار نہیں کیا جاتا اس کو سیڈنگ ٹریز کے اندر تیار کیا جاتا ہے وہ ٹریز اگر آپ کو چاہیے تو آپ آئی آر فارم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم لوگ آپ کو وہ ٹریز پہنچائیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ کریلے کا بیج نمی کو پرداشت کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ نازوک ہے زیادہ پانی لگنے کی وجہ سے چاہے وہ پنیری ہو چاہے وہ ڈریکٹ سیڈ لگایا ہو وہ بہت زیادہ فیل کرتا ہے اور مر جاتا ہے تو اس لیے اس کو ٹریٹ کر کے ہمیشہ لگائیں اس کے اندر بائر کی ہومبرے جو انسی دوائی ہے وہ بہت اچھی ہے اس کے ذریعے سے ٹریٹ کریں گے تو شروع میں جو فنگس بیج کو لگنے کی خطرہ ہوتا ہے اس فنگس کے آپ کا بچاؤ ہو جائے گا اور آپ کا قیمتی بیج ضائع ہونے سے بچ جائے گا اب یہاں پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کریلے کے ساتھ ہم کون سی فصلیں ہیں جو اس کے اندر ہی لگا سکتے ہیں تو دیکھیں کیونکہ کریلہ ایک بیل والی فصل ہے تو اس میں ہمیشہ ایسی چیزیں لگانے چاہیے جو پودے کی شکل کے اندر ہو جو اوپر کو جا رہی ہیں کیونکہ یہ زمین کی طرف جا رہا ہے آپ لوگ اس میں پودے لگائیں جو اوپر کی طرف جائیں تاکہ اوپر والی سپیس استعمال ہو اور کریلے کے اوپر کوئی بھی فیکٹ نہ ہو اس میں آپ پیاز لگا سکتے ہیں مرشیں لگا سکتے ہیں بینگل لگا سکتے ہیں مطلب وہ چیز جو اس کا شیڈ جس کا سایہ آپ کے کریلے کے اوپر بلکل بھی نہ پڑے اور یہ صرف اس صورت میں آپ لوگ کر سکتے ہیں جب آپ لوگوں نے کریلے کی بیلوں کو زمین پر رکھنا اگر آپ نے اس کو جال کے اوپر چڑھانا ہے تو اس صورت میں میں آپ کو بلکل بھی مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ جال کے اوپر جس وقت چڑھایا جاتا ہے تو شروع کے اندر ہی ہم بیٹ کا سائز صرف پانچ سے چھ فٹ کا رکھتے ہیں تو اس میں اتنی جگہ ہی نہیں ہے کہ آپ انٹر کراپنگ کر سکیں ہم نے صرف تڑائی کے لیے اور سپری وغیرہ کرنے کے لیے جگہ چھوڑنی ہوتی ہے بیٹ سائز کے بارے میں اگر بات کریں تو اگر آپ نے اس کو زمین کے اوپر رکھنا ہے تو اس وقت کھیلی کے علاوہ جو بیٹ سائز ہے وہ آپ کو تقریباً آٹھ فٹ کا رکھنا چاہیے اور اگر آپ نے اس کو بانس پہ چڑھانا ہے تو کھیلی کے علاوہ جو بیٹ سائز ہے وہ آپ کا پانچ ساڑھے پانچ فٹ ہونا چاہیے جو کہ آپ کے لیے بالکل کافی ہوتا ہے اس کے اندر بیچ کتنا لگے گئے یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے کتنے بیٹس اپنے کھیت کے اندر رکھیں جتنے زیادہ بیٹس ہوں گے اتنی لائن زیادہ ہوں گی جتنی لائن زیادہ اتنا بیچ زیادہ جتنا بیچ زیادہ اتنی ہی پیداوار زیادہ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو بانس کے اوپر چڑھائیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو صرف کریلا لگانے کا طریقہ بتا رہا ہوں اس کو سنبھالنا کس طرح سے ہے اس کو فروٹ فلائی وائٹ فلائی سے کس طرح بچانا ہے اس کو پانی کس طرح سے لگانا ہے اس کو کھادیں کس طرح سے لگانی ہے یہ اگلی آنے والی ویڈیو کے اندر میں انشاءالا آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو اگلی آنے والی ویڈیو کا بھی انتظار کیجئے گا اس کے اندر ایک اور مین پوائنٹ جی اس کا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ اس کو ٹنل کے اندر لگاتے ہیں اب وہ لو ٹنل ہو یا واکنگ ٹنل ہو جیسے ہی آپ لوگ اپنی ٹنل کو ریموف کریں کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی آپ لوگ اپنی فصل کو جال کے اوپر چڑھا دیں اگر آپ لوگوں نے جال پہ نہیں چڑھانا زمین پہ اس پر رکھنا تو جلدی سے جلدی اپنی بیل کو زمین کے اوپر پھیلا دیں اس کو اکیلا اکیلا کر دیں اس کی کومپل کو آزاد کر دیں کیونکہ اگر اس کا گچھا زیادہ تیر تک بنا رہا اور وہ زیادہ بڑی ہو گئی تو ایک تو کھولنے کے دوران وہ ڈیمیج بہت زیادہ ہوتی ہے جب آپ ایک بیل کو دوسری بیل سے آزاد کروا رہے ہوتی ہیں تو ڈیمیج ہونے کے اثرات جون سے ہیں وہ اینڈ تک فصل کے ساتھ رہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہو چکا پچھلے سال ہمارا تقریباً گیارہ اکڑ پہ کریلا لگا ہوا تھا ہم مسروفیت کی وجہ سے دو اکڑ ایسے تھے جن کو صحیح وقت کے اوپر جال پہ نہیں چڑھا سکے وہ نیچے ان کا گچھا بن گیا بعد میں یقین کریں آٹھ مہینے تک وہ فصل سیدھی نہیں ہوئی اس کی پروڈکشن باقی ایکرز کے برابر ہو ہی نہیں سکی ہم نے کھا دیں استعمال کر کے دیکھ لیں ہم نے بڑا بڑا کچھ اس کے ساتھ کر کے دیکھ لیا لیکن وہ فصل باقی فصل کے برابر نہیں آ پائی تو یہ وہ احتیاط ہے جس کو آپ کو بہت زیادہ کرنا چاہیے اب اینڈ پہ وہ بات جس کے بارے میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ عام طور پہ ہم لوگ ریپیڈن کرتے ہیں کہ کریلے کو ڈھائی سے تین فوٹ کے فاصلے کے اوپر لگایا جائے جو ہمارا سیڈ ہے لیکن اب میں نے پچھلے سال جو چیز نوٹس کی اگر ہم بیج کا فاصلہ کم کر دیتے ہیں مطلب جہاں پہ اس کو تین فوٹ پہ یا دھائی فوٹ پہ لگانا ہے ہم دو فوٹ پہ ڈیٹھ فوٹ پہ یا ایک فوٹ کے اوپر لے آتے ہیں تو اس وقت ہمارا کیا خرچہ ہوگا صرف بیج کا خرچہ ہوگا لیکن اب جب ہمارے نمبر آف پلانٹس کو ہم گنیں گے تو ان کی تعداد ڈبل ہو چکی ہوگی تو شروعات کے اندر جبکہ پودوں کو ہم نے جو فاصلہ دیا ہوتا ہے وہ صرف اس کے لیے دیا ہوتا ہے کہ بیلیں جب بڑی ہوں گی تو ان کو اتنی کھلی سپیس ملنی چاہیے جس کے اندر وہ آزادی سے اپنی بیل کو چلا سکیں تو شروع کے اندر جب بیلیں چھوٹی ہیں تو اس وقت اس سپیس کا کیا کریں اس سپیس کا ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا جبکہ مارکیٹ کے اندر اسی وقت کریلے کا ریٹ بہت زیادہ اگیتے کریلے کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایسے میں اگر ہم اپنی فصل کا بیج کا فاصلہ جونسا ہے وہ بہت کم کر دیں آدھا کر دیں نمبر آف پلانٹس کو بڑھا دیں بیج کی تعداد کو بڑھا دیں تو شروع کے اندر منڈیوں کے اندر جب ریٹ بہت اچھے ہیں اس وقت آپ کی پروڈکشن ڈبل ہوتی ہے ڈبل ہوتی ہے تو ڈبل پروفٹ آتا ہے اب بعد میں جب آپ کی بیلیں بڑی ہو گئی ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ ان کی وجہ سے وائرس کا اٹیک آ سکتا ہے تو آپ ان میں سے ایک ایک پودے کو نیچے سے کٹوا دیں وہ پودہ جال کے اوپر ویسے ہی رہے وہ باقی کیلئے شیڈ بنے گا باقی کیلئے چھاؤں بنے گا اور بہت اچھی سپورٹ کرے گا اور نیچے سے اس کو کٹ دینے کی وجہ سے وہ نہ تو خوراک لے رہا ہے نہ ہی آپ کے باقی پودوں کو کوئی نقصان دے رہا ہے یہ وہ پریکٹس ہے جس کو میں نے عملی طور پر دیکھا اور اس کا عملی فائدہ لوگوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا تو آپ لوگ اگر اس کو ٹرائے کریں تو آپ لوگ بھی اس سے بہت اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں امیدہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اور اگلی ویڈیو کے اندر آپ لوگ اس کو بھی پسند کریں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل آئی ار فارم کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مزر علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ